بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر اس میں لسن ادھر کا پیسٹ آئیڈ کریں گے دو ٹیبل سپون اور پھر اس کو تین سے چار منٹس کے لئے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر آئیڈ کریں گے آپ ٹیماتر باریک باریک کاٹ کے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے گرائنڈ یا چوب کر کے بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو اور اگر آپ نے فریش پیاز آئیڈ کرنے ہے تو پھر وہ بھی آپ اسی ٹائم پہ آئیڈ کریں گے تقریباً 300 گرام ان سب کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی آئیڈ کر کے تو پریشر گوکر میں پکنے کے لئے رکھ دیں یا اسی طرح اس کو دم لگا کر تو کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیں میں اس کچھ ہی طرح بناوں گی کیونکہ یہ گوشت جلدی نرم ہو جائے گا اور ٹیماتروں کا پانی اور گوشت کرنے جو اپنا پانی چھوڑا ہے وہ اس میں کافی ہے میں اس میں اور پانی ایڈ نہیں کر رہی اور تقریباً 35 منٹس لگے ہیں اس گوشت کو نرم ہونے میں اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی 5 ٹیبل سپون پھر اب ہم اس میں اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کریں گے یہ میرا ہومیڈ اچار گوشت مسالہ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی تیز مسالہ ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کر اگر آپ ایک کے جی گوشت میں ایڈ کریں گے تو یہ کافی ہو جائے گا اور اگر سپائسی بنانا ہے تو پھر آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو بزار کا مسالہ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ ایڈ کرنا پڑے گا میں اس میں فرائے کی ہوئے پیاز ایڈ کروں گی اور یہ تقریباً ایک کپ ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ فریش پیاز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب ہم نے ٹوماتر ایڈ کیے تھے آپ اس ٹائم پہ ایڈ کریں گے پھر اس کو ہم کچھ تیر کے لیے پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹس کے لیے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو پیاز ہیں یہ بھی اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور تھوڑی سی گریوی بھی بن جائیں اور یہ پانی آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو گریوی بنانی ہے میں نے اس میں ڈھائی کپ پانی کے آئیڈ کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو پھر میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ منٹس کے لیے پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد یہ ہمارے پاس بہتی مزیدار سا مسالہ تیار ہو جائے گا اچار گوشت کا اور اگر آپ نے اس کو مزید چٹ پٹا بنانا ہے تو اس ٹائم پہ آپ اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر گرم مسالہ اور کالی مرچے ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور یہ کچھ مرچے ہیں جو اچار گوشت کے سالن میں ہم ایڈ کرتے ہیں آپ چھوٹے بڑے سائز میں جو آپ کو پسند ہیں آپ لے لیں اور جو اچار گوشت کا مسالہ پاورڈر ہے اس میں لیمن ڈال کر تو ان مرچوں میں ہم نے بھر لیا ہے اور اگر زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو اس سے پہلے والی اچار گوشت کی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ہارا دھنیا ہے ایک مٹھی تقریباً یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس بہت ہی مزیدار گریوی والا اچار گوشت کا سالن تیار ہو گیا ہے آپ اس کی گریوی بھی چک کریں کتنی اچھی اور گھنی مزیدار گریوی بنی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ